اسلام علیکم آئی وائٹو فیملی کیسے آپ لوگ امید ہے خیر خریت سے ہوں گے تو آج میں اپنا بلوک سٹارٹ کر رہی ہوں گھنٹا گھر سے یہاں ہم آئے تھے میری فرنڈ آئیوی تھی لہور سے اس کے تھوڑے نا ہاتھ پاؤں پہ نا الرجی ٹائپ کو آبا تھا اور بہت اس نے علاج کروائے تھے اچھے اچھے ڈاکٹر سے پر اسے آرام نہیں آیا اور یہاں میں نے ہی بتایا تھا کہ گھنٹا گھر کے چیری روڈ کی طرف جاؤنا تو وہاں پہ ایک حکیم صاحب بیٹھے میں دوسری ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ آئی تھی وہاں پہ تو وہ تو میں ویڈیو نہیں شوٹ کر کے دیں دکھا سکی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں ضرور دکھاؤں گی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ وہاں ان حکیم کے پاس جا سکتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے خود فائدہ ہوا تھا یہ ایک الگ کہانی ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہوا تھا وہ میں آپ کو پھر کسی ویلوگ میں بتاؤں گی اور یہ چلغوزیں ہمیں نظر آ گئے تھے اور ان چلغوزوں کی قیمت سن کے نا ہمارے ہوش اڑ گئے تھے کہ اتنے مہنگے اٹھارہ ہزار سے پر کیجی کہہ رہے تھے اور بس ہم نے کہا چلو دیکھ ہی لیاں یہی کافی ہیں اور ہم نے تھوڑے سے لیے تھے کہ بس بس ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے کبھی وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں بس ہم وہاں سے حکیم صاحب سے نا یہاں تک ہم پیدلی آ گئے تھے تقریباً فور یا فائی منٹ لگے ہوں گے ہم نے کہا چلو آج ہم دونوں ہیں اور اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے مٹرگشتی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم آئے تھے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا اور اس کے پاؤں تھوڑے خراب تھے نا اور اس نے موٹی سوکس پہنے ہوئی تھی تو میں نے کہا تھوڑی بریق لے لو چلو پاؤں بھی چھپ جائیں گے اور تھوڑی ہیٹ بھی کم ہوگی تو ساتھ ہی یہ شاپ تھی پھولو مالی تو جو بہت پیارے لگ رہے تھے چلو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی اور یہاں پہ ساتھ ہی دیئی بلو کی شاپ تھی فرو جوسز وغیرہ کی تھی اور ہم نے کہا چلو اتنا کوئی موڈ بھی نہیں تھا کھانے کا تو ہم نے کہا چلو ایسے ہی کیا کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے یہاں پہ تو ہم نے ایک فروٹ ریچارٹ کی منگائی تھی اور ایک دیبلے کی منگائی تھی اور ساتھ ہم نے کولڈ رنگ منگا لی تھی دیکھیں سردی میں دسمبر میں برحال ہر چیز کا اپنا ہی مزہ ہے اور یہاں پہ یہ مجھے علم پاک نظر آ گیا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پہ لوگوں کی بہت منتے ورادیں پوری ہوتی ہیں میرا ممو بھی بہت خراب ہو گیا تھا اتنا خراب ہو گیا تھا کہ لوگ خوف کھاتے تھے کہ میرا کیا بنے گا تو یہاں علم پاک پہ آنے سے تیل لگانے سے اور حکیم صاحب کے پاس جانے سے میرا مو ٹھیک ہو گیا تو ہم پیدلی ایسے چل رہے تھے ہم نے کہا چلو چلتے ہیں اور خوبصورت نظارے آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں تو آگے سے جا کے کہیں سے رکشہ پکڑ لیں گے گھر ہی جانا ہے نا اور تو کہیں نہیں جانا ہم نے براہل بہت اچھا لگ رہا تھا تھوڑی میری وائس اگر سلو ہے تو جسٹ کر لیجئے گا اب آگے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی اور یہاں ہی پرندے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے تھے پرندے کیا پیجن بہت پیارے لگ رہے تھے لوگ انہیں دانا وغیرہ ڈال رہے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد آگے تھے ہم گھر کیونکہ مجھے کھانا وغیرہ بھی بنانا تھا دوپیر کا بھی میں نے کھانے پہ بلایا تھا اپنی دوست کو اور ان کی بچیوں کو کہ بھئی آپ لوگ میرے گھر کھانے پہ آئیے گا تو یہ میں کھانا بھی بیچ پہ بنا رہی تھی یہ عورت آگئی تھی جو کپڑے سیل نہیں کرتی گھروں میں جا کے وہ آگئی تھی وہ دکھا رہی تھی کپڑے تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور بہت مہنگے دے رہی تھی مدہ خود چل جائے مارکیٹ میں تو مناسب ریٹ میں مل جاتے ہیں اور ساتھ یہ گاجر کی کھیر بن رہی تھی ساتھ چکن پلاؤ بن رہا تھا ساتھ چکن کڑائی بن رہی تھی تو وہ آگے آگے آپ بیچ میں تھوڑے تھوڑے کلپ دیکھتے رہے گے اور یہ ادھر میں نے چڑھائے ہوئے تھے سالن اور چاول اور ادھر یہ کپڑے بھی میں دیکھ رہی تھی یہ والا سوٹ بھی اچھا تھا موم کلیکشن کا بہت پیارا دوریا لی لنٹھی کہ پتہ نہیں کیا تھا مگر بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ بہنگے بہت دے رہی تھی یہ اس لئے شاید بہنگے ہوں گے کہ یہ خود اٹھا کے لے آتی ہیں گھروں میں انہوں نے اپنا مارجن بھی رکھنا ہوتا ہے اور اگلے جن سے لے کے آتی ہیں انہیں بھی دینا ہوتا ہے بہرحال یہ سوٹ بہت پیارا تھا مدر ان لا کے لیے یا اپنی ماما کے لیے آپ اگر لینا چاہیں تو بہت اچھی کلیکشن تھی اور بھی یہ بہت سارے دکھا رہی تھی کپڑے وغیرہ تو میں نے کہا چلو آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں بابی میری ان سے لیتی رہتی ہے میں نے تو کبھی نہیں لیا ان سے میں تو خود مارکیٹ جاتی ہوں اور وہاں سے جا کے لے لیتی ہوں چلو بندہ تھوڑی بہت بارگیننگ بھی کر لیتا ہے اور کپڑے بھی لے لیتا ہے یہ بارگیننگ نہیں کرتی یہ جتنے کل بتاتی ہیں نا اتنے کا دیتی ہیں بارگیننگ اگر کریں گی بھی صحیح تو 100 یا 200 لیس کر دیں گی اس سے زیادہ لیسنی کر دی اس سے زیادہ لیسنی کر دی یہ پارٹی ویئر تھا اور یہ بتا رہی تھی 4000 کا بتا رہی تھی میں نے کہا بھئی بس کریں اتنے اس کی کوئی لکی نہیں ہے جو آپ اتنا مہنگا بتا رہے ہو اس سے تو اچھا بندہ مارکیٹ چلا جائے اور آج کل سیلیں لگی ہوئی ہیں تو وہاں سے آف پرائز میں اتنے اچھے اچھے سوٹ مل رہے ہیں تو وہ میری طرف دیکھ کے ہسنے لگ گئی جو عورت کپے دے رہی تھی یہ دیکھیں گی آگے میرا چھوٹو سا بھتیجہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی سب نے ماشاءاللہ بولنی ہے یہ کیوٹ سا بی بی ہے چھونا چھونا بی بی ہے چھونا چھونا بی بی ادھر سے کیمرہ ہٹا کے میں نے اس کی طرف کیا تو وہ میرے موں کی طرف بھی دیکھنے لگ گیا تو یہ دیکھیں گی آگے ہمارا سالن بھی بن رہے اور چاول بھی بن رہے ہیں سارے کام ایک ساتھ ہو رہے تھے اور ساتھ ادھر بچی بیٹھی ہوئی تھی وہ بنا رہی تھی چپس چپس کے لیے آلو کاٹ رہی تھی کیونکہ بچے شوق سے کھاتے ہیں فریچ فرائز تو اس کے لیے یہ چپس بنا رہی تھی اور پھر یہ اور سوٹ نکھا لے اس نے دمیرکہ چلے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں یہ بس ٹھیک تھا مجھے تو کوئی خاص اتنے کپڑے پسا نہیں ہے میری بھابی کو ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور وہ لیتی بھی رہتی ہے ان سے اور ایک آدھ میرے خیال میں سوٹ یا دو سوٹ انہوں نے ٹکھے بھی تھے دوستی جاننے والی بھی ہیں بھابی کی میری تو جاننے والی نہیں ہے بھابی کی وجہ سے ہی میری جاننے والی بنی تھی اور اچھے تھے کپڑے ہر بندہ محنت کرتا ہے اپنا گھر چلانا کہ گھر کو چلانا ہی بڑا مشکل ہو گیا جن کو اللہ نے وسیر رزق دیا انہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور جن بیچاروں کے پاس محدود ہے وہ تو محنت کرتے ہیں کہ چلو ہم محنت کریں اور ہمیں کوئی چار پیسے بچ جائیں اور ہم اپنے گھر کا سرکر چلا سکیں یہ چھوٹی بچیوں کا سوٹ تھا جیسے ہوتی ہیں بارہ تیرہ سال کی بچیوں کا سوٹ تھا یہ بھی اچھا تھا وہ وسکوس پہ تھا اچھا لگ رہا تھا چھوٹ چھوٹی اس میں وہ بوٹیاں بنی بھی تھی اور یہ بارٹر پہ کڑھائی وغیرہ ہوئی تھی اور یہ بھی مہنگا دے رہی تھی میں نے کہا بی بی آج کل تو سیلیں لگی نہیں ہیں تو یہ آگے آگے تھے شام کا ٹائم تو کھانا تقریباً آدھا سورہ بسورہ لگایا نہیں سورہ بسورہ تو نہیں لگا مگر لگ گیا تھا جس میں شامی تھے چکن تھا جس میں راہوں نے کھایا پی اور اس کے بعد یہ گاجر کی کھیر بنائی ہوئی تھی اور بہت مزے کی بنی ہوئی تھی سب نے بہت انجوئے کیا گپ شپ لگائی مزہ آیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ پیٹھ کے کافی عرصے بعد بندہ کٹھا ہوتا ہے نا تو ٹائم سپینٹ کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے بچیوں نے آپس میں گپ شپ لگائی ہم نے بھی گپ شپ لگائی میری دوست کی بڑی سسٹر بھی آئی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی ہم نے بھی میری ویڈیو یہیں تک تھی دعاوں میں یاد رکھیے گا بائی بائی اللہ حافظ